بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے لیے بے پناہ نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کے مختلف آزا دیئے ہیں جس طرح کچھ نعمتیں ہم کھاتے ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں کچھ نعمتوں کو ہم دیکھ کر سکون محسوس کرتے ہیں کچھ نعمتوں کو ہم چھو کر سکون محسوس کرتے ہیں یہ سب رشتے درخت پودے کھانے کی چیزیں سیعت یہ سب نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا مزہ اس وقت دوبالہ ہو جاتا ہے جب ہماری سیعت اچھی ہوتی ہے اگر ہماری سیعت اچھی نہیں تو یہ تمام نعمتیں ہمیں بیکار محسوس ہوتی ہیں ایک آدمی جس کے پاس دولت کے امبار ہوں جس کے خزانے میں بے پناہ پیسہ ہو جس کے پاس رزق کے تمام مسائل ہوں جس کے فریج اور گھر میں تمام قسم کے فروض پڑے ہوں تمام قسم کے کھانے پڑے ہوں لیکن وہ کھانے سے کھانا سکے کھانے سے لچار ہو تو اس کے لیے وہ تمام نعمتیں کسی کام کی نہیں دیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیعت ہی سب سے بڑی نعمت ہے اگر سیعت ہے اندرستی ہے تو تمام نعمتیں بہت مزے کی ہیں اگر سیعت نہیں تو کسی نعمت کا بھی مزا نہیں آتا تو آج ہم بات کرتے ہیں درد شٹیکہ کی درد شٹیکہ کو عام لوگ کمر کا درد موروں کا درد سمجھ لیتے ہیں یہ بات درست ہے کہ یہ کمر کے نچلے اسے سے شروع ہوتا ہے اور نچلے اسے سے شروع ہو کر بعض اوقات یہ کمر میں پھیل جاتا ہے بعض اوقات یہ ٹانگ کولے میں ہوتا ہے بعض اوقات یہ ٹانگ سے ہوتا ہوا گھٹنے تک بھی چلا جاتا ہے ایڈی تک بھی چلا جاتا ہے اس کو عام لوگ ری کا درد بھی کہتے ہیں درد شٹیکہ اس کو کہتے ہیں یہ درد جب خدا نخص تک کسی کو ہوتا ہے اس کا ٹیک عام طور پر دو ہفتے تین ہفتے ہوتا ہے جب یہ کسی کو یہ پرابلم ہو جائے تو وہ آدمی اٹھنے بیٹھنے سے لچار ہو جاتا ہے اس کی چال بھی ڈھنگی ہو جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہے اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے وہ ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے چار پئی پہ بیٹھا ہے تو اٹھ نہیں سکتا اٹھا کڑا ہے تو بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے سویا ہوا ہے تو پھر بھی درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے انگریزی عدیویات میں تو پین کلر گولیاں آئیں جائے ٹیکے ہیں میں آج آپ کے پاس ایک آسان سی ٹپ لائے ہوں ورزش ٹائی بھائی ٹپ یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا درد جالدی ختم ہو جائے گا بغیر دوائی کھائے بغیر کوئی چیز لیے انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ شٹیکے کا درد بشارت ہے کہ شٹیکے کا ہو کمر کا نہ ہو کمر شٹیکے کے درد کی یہ نشانی ہے کہ یہ ایستہ ایستہ چلتا ہے کبھی گردیں اپنا کمر کی بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے کبھی کمر کے نیچے کبھی جو ہے نا کولے کی اڈی میں ہے اور کبھی پاٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے کبھی پنڈلی میں چلا جاتا ہے کبھی گھٹنے میں چلا جاتا ہے اور کبھی پاؤں میں چلا جاتا ہے اس کو ری کے درد بھی عام لوگ کہتے ہیں اس درد کی بات کر رہا ہوں چھٹی کے کے درد کی بات کر رہا ہوں جی جناب یہ درد جو آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا آدمی چل پھر نہیں سکتا اس کے لیے جو ٹپ میں لیا ہوں اس کی ابتداء یہ ہے کہ یہ ہاتھ والی امولی جو ہے اس کے درمیان یہ والی جگہ چھوٹی امولی یہ دیکھیں یہ چھوٹی امولی رنگ والی امولی اس کے درمیان یہ جگہ جو ہے اس کو پریس کرنا ہے اس جگہ کو پریس کرنا ہے یہ جوڑ سے نیچے والی جگہ کو اس جگہ کو جوڑ والی جگہ کو پریس کرنا ہے جوڑ والی جگہ کو پانچ منٹ پریس کرنا ہے پانچ منٹ پریس کرنے کے بعد پانچ منٹ پکڑ کے رکھنا ہے پھر اس ساتھ کی یہ جوڑ والی امولی یہ جو جوڑ ہے چھوٹی امولی کے ساتھ والا یہ والا رنگ والی انگلی کے درمیان اس کو پانچ منٹ تک پریس کر کے رکھنا ہے دباہ کے رکھنا ہے یوں یہ دباہ کے رکھنے کے بعد جب یہ ہو جائے تو پھر پانچ منٹ جو ہے نا یہ انگلی جو رنگ والی انگلی ہے اس کی یہ درمیان والا حصہ اس کے تین پورڈ ہیں تین کٹ پیم بنے ہوئے ہیں اوپر والا حصہ بھی کچھ نہیں کرنا نیچے والے حصے کو بھی کچھ نہیں کرنا درمیان والے حصے کو یوں جو ہے نا پریس کرنا ہے یوں گمانا بھی ہے اور پریس بھی کرنا ہے یوں پانچ منٹ اور پھر دوسرے ہاتھ کی یہ اوگلی کا وہ درمیان والا حصہ رنگ والی اوگلی اس کی درمیانی والا جگہ کو یوں دو سے پریس کر کے ہلا نہایا ایسے جیسے میں ہلا یہ جب ہو جائے تو پھر یہ والی اوگلی جو فرسٹ ہے جس کو شادت اوگلی بھی کہتے ہیں اس کو جو ہے نا یہاں سے اس جوڑ سے نیچے یہاں نہیں کہ اس جگہ سے پانچ منٹ یوں پریس کرنا ہے اس کو ہلانا بھی ہے یون بار بار پریس کرنا ہے یہ پانچ منٹ اس آدھ کی اور پانچ منٹ اس آدھ کی اوگلی کو یوں پکڑ کے خود پریس کرنا ہے ایسے پانچ منٹ تک پریس کیے رکھنا ہے اس طرح ہلاتے رہنا ہے پریس کرتے رہنا ہے یہ عمل آپ نے دین میں تین دفعہ کر کنا ہے پانچ دفعہ اس جوڑ کو پانچ دفعہ اس کو پانچ دفعہ اس کو پانچ منٹ یعنی پندرہ منٹ اس آج پہ پندرہ منٹ اس آج پہ آدھے گھنٹے کا یہ ٹوٹل ورک ہے صبح کے ٹائم اور آدھا گھنٹہ رات کو سوتے ہوئے یہ آپ بیس دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے دن ہی آپ کو دوسرے دن ہی محسوس ہوگا کہ آپ کا درد ختم ہو چکا ہے آپ اس درد سے مستقل نجات جاتے ہیں تو یہ عمل آپ کو اکیس دن کرنا ہے اکیس دن صبح کو اکیس دن شام کو یہ پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شٹیکے کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا آپ ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائیں گے اس ویڈیو کو اس ٹپس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ان کو بتانا یہ صدقہ جاریہ ہے اس پہ کوئی چیز آپ کا خرچہ نہیں ہوا اس پہ آپ کا کوئی چیز بزار سے لینی نہیں پڑی اس پہ کوئی اس کا سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے کہ یہ چیز کھائیں گے تو نقصان دے گی یہ ایک ٹپ ہے یہ ایک لا جواب قسم کا ٹیکنیک ہے جس سے آپ کا شٹیکے کا درد کنٹرول ہو جائے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس نسخے کو اس ٹپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور سبکرائب بھی کرنا اور اپنے کومنٹس میں اس کا جواب بھی دینا میں کومنٹس کے جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا تھانکس دعوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں باندھنے کی تفیق دے شکریہ